بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعلیٰ بلوچستان میں اجام کمال خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت سرمایہ کاری کی مواقعوں اور امکانات کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کرنے کے لئے اقدامات کر رہی ہے صوبائی وزیر داخلہ میں ازیال اعلانگوں کی زیرے صدارہ طوبت سیف سٹی پروجیکٹ سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس ملکت ہوا جمعید علماء اسلام کا پارلیمانی عراقین اور صوبائی مجلس سے عاملہ کا عراقین کا اجلاس بلوچستان حکومت کی جانب سے اپوزیشن حلقوں کو نظر انداز کرنے، ریکوڈیک، سی پیک اور غیر آدر سمیت تمام مسئل پر ایک کے بعد بھبور اتجاز تحریک چلائے جائے گی سیکرٹری ہائیر ایڈوکیشن بلوچستان محمد حاشن غلزائی نے کہا ہے کہ بی آر سی کالج اور تھل تلوہ کو بہتر تعلیم کی فراہمی کے لئے پرعظم ہے صوبائی مشہیرے کھیلوں ثقافت عبدالخالق ہزارہ نے کہا ہے کہ جو قومی کھیلوں کے میدانوں کو عباد کرتے ہیں وہاں کی لوگ صحت مند ہوتے ہیں وزیر ایالہ بلوچستان میں جام کمال خان کی زیرے صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس اٹھارہ لاکھ سے زائد خاندانوں کو دس لاکھ پر پہ تک کی ہیلتھ انشورنس فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی صوبائی وزیر پی ایچی حواسہ حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت صوبے میں بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لئے صوبے بھر میں ڈیمو کی تعمل کے لئے سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہیں تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے مزدور مسائل کے حل کے لئے کوئیٹا سمیت بلوچستان بھر میں مظاہرے ریلیاں جاری ہیں اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان میں ایچام کمال خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت بلوچستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقعوں اور امکانات کو بین الاقوامی سرمایہ کاریوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے اقدامات کر رہی ہے یہاں گوادر بندرگاہ، مادنیات، ماہیگیری، لائف سٹاک، زرار اور سنتکاری کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں اور ہم سرمایہ کاروں کو اس جانب راغب کرنا چاہتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے جرمن کانسل جنرل میسٹر ہولجر زیلگر سے باتشید کتے ہوئے کیا صبحی وزیر داخلہ میریزی اللہ علانگو کی زیر صدارت تربت سیف سٹی پروجیکٹ سے متعلقہ علا سطح اجلاس منقض ہوا اجلاس میں کمیشنر مکران شاہ عرفان غرشین، ایس ایس پی کیج نجیب اللہ پندرانی، ایف سی، فوج اور دیگر متعلقہ حکام نے شکت کی اجلاس کو متعلقہ حکام کے جانب سے تربت سیف سٹی پروجیکٹ آئندہ کا لائے عمل کی جانے والے اقدامات پر پیش رفت کے حوالے سے پریفنگ دی گئی وفاقی حکومت کے تعاون سے پروجیکٹ پر سات سو ملین روپے خرچ کے جائیں گے اور تربت سیف سٹی پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا جمیت علماء اسلام کا پارلیمانی عراقین و صبحی مجلس عاملہ کے عراقین کا اجلاس اجلاس صبحی امیر مولانا عبدالباسی کی زیرے صدارت صبحی دفتر میں منعقد ہوا اجلاس میں پارلیمانی و مجلس عاملہ کے عراقین نے شکت کی اجلاس میں جنرل سیکرٹی سید آغا محمود شاہ نے بھی شکت کی اجلاس میں بلوچستان حکومت کی جانب سے اپوزیشن حلقوں کو نظرانداز کرنے ریکوڈیک، سی پیک اور گوادہ سمیت تمام مسائل پر عید کے بعد بہبور احتجاجی تحریک چلائیں جائے ہی بلوچستان حکومت صوبے کو ترقی دینے اور امن و امان سمیت تمام مسائل میں ناکام ہو چکی ہے ان خیالات کا اظہار چیمیت علماء اسلام کے صبحی امیر مولانا عبدالباسی نے خطاب کرتے ہوئے کیا سیکرٹی ہائیر ایڈوکیشن بلوچستان محمد حاشم غلزائی نے کہا ہے کہ بی آر سی کالیج اتھل طلبہ کو بہتہ تعلیم کی فراہمی کے لیے پرعظم ہے اس ادارے کو مزید فال اور مضبوط بنانے کے لیے صوبائی حکومت تعلیم کے فیروں کے لیے جامعہ منصوبہ بندی کی تحت اقدامات اٹھا رہی ہے اور اس سلسلے میں صوبے بھر میں تعلیمی سرگرمیوں پر تیزی سے کام چاری ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے بی آر سی کالیج کے دورے کے موقع پر کالیج کے نئے ایڈوین بلوک اور اکیڈمیک بلوک کا افتتاہ کے موقع پر کیا صوبائی مشہیر کھیل و ثقافت عبدالخالق ہزارہ نے کہا ہے کہ جو قومیں کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرتے ہیں وہاں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں اور وہاں کے ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں وزیراعلا بلوچستان نے بلوچستان کے نوجوانوں کو کھیلوں کے مواقع فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اس حوالے سے محکمہ کھیل اپنے تمام وزستیاب وسائل بروے کار لارہا ہے اور اس حوالے سے پہلا وزیراعلا بلوچستان اور واکستان ہاکی گولڈ کپ ٹورنمنٹ دوہزار اکیس کا نکات کیا گیا ہے ان خیالات کا اظہار صوبائی مشہیر نے ٹورنمنٹ کی تیسرے روز بات چیت کرتے ہوئے کیا وزیراعلا بلوچستان میں جام کمال خان کی زیرے صدارہ صوبائی کابینا کے اجلاس میں گلوبل پارٹنر شیپ فور ایڈوکیشن بلوچستان ایڈوکیشن پروجیکٹ کے تحر چودہ سو تیرانوے تائنات کیے گئے ٹیچرز کے کانٹریکٹ میں ایک سال کی توسیج جبکہ انہیں مستقل کرنے سے مطالق لائے عمل تیہ کرنے کے لئے کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیٹی وزیراعلا کو استفارشات پیش کرے گی کابینا نے صوبے کے اٹھارہ لاکھ سے زائد خاندانوں کو دس لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انچورنس فراہم کرنے کی منظوری بھی دی دی ہے صوبے وزیر پی اچی واسا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت صوبے میں بارش کے پانی کے محفوظ بنانے کے لئے صوبے بھر میں ڈیمو کی تعمیر کے لئے سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس سال بولوچستان میں بارشیں اور برک باری نہ ہونے کی وجہ سے شدید خوشتالی کا سامنا ہے اور پانی زیر زمین سطح خطرناک حد تک نیچے چلا گیا ہے جس کی وجہ سے عوام اور خصوصا زمیندار شدید مشکلات کا شکار ہیں بولوچستان بھر کی معیشت کا دار و مدار زراد اور مالداری پر منحصر ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پانی کے علوی دن کے حوالے سے بیوٹیم گی نیورسٹی میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا بولوچستان حکومت کی جانے سے تنخواہوں میں 25 فیز اضافے کا نوٹفیکیشن جاری نہ کرنے واسا ملازمین کی اوور ٹائم اور پینشن کے فنڈز ادا نہ کرنے محکمہ بی ڈی اے کے ملازمین کو فنڈز کے باوجود دس ماہ سے تنخواہیں ادا نہ کرنے محکمہ بی اینڈ آر سے جبری برطرفیوں آر سال سے ملازمین پروموشن روکنے اپ گریڈیشن سے محرم رکھنے منسپل کارپوریشنوں اور منسپل کمیٹیوں کی تنخواہوں اور ریٹائر ہونے والے ملازمین کی گریڈیویٹی کے واجبات ادایی نہ ہونے کے خلاف بلوچستان لیبر فیڈریشن کی کال پر کوئٹا سمیت سبی پشین لورالائی مستنگ ہرنائی نصیر آباد جعفر آباد کلات خوزدار چمن جوب حب اتھل خاران نوشی بلوچستان کے دیگر ازلامیں احتجاجی ریلیاں مظاہرے اور جلسے منقل کیے گئے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.mustrik.com.pk